دوستو آپ کا پھر سے ایک بار سواگت ہے ہمارے نیچرل ہربل کے ارمے میں آپ کا اپنا پرسنل ڈوکٹر آپ کے لیے آج میں بہتی جبردست نسکہ لے کر آیا ہوں میرے پاس کافی پیشنٹ کی کول آ رہی تھی دوستو جن بندوں کی ٹائمنگ کمزور ہوتی ہے وہ اپنے لائف پارنر کو بلکل بھی سنتوش نہیں کر پاتے اور بہتی جلدی ڈسچاج ہو جاتے ہیں اگر آپ بھی ان میں سے ایک ہے تو یہ ویڈیو پورا دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہتی جبردست ہونے والی ہے جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ایک طریقہ کا رس ہے اگر یہ رس آپ پندہ دن پی لیتے ہو تو آپ خود دیکھو گے آپ کی جو ٹائمنگ ہے پندہ سے بیس منٹ ہو جائے گی یہ بہتی جبردست نسکہ ہے آپ اسے ایک بار جرور آزمائیں تو دوستو آئیے چلتے ہیں ہماری نسکے کی طرح میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسے بنانا کیس ہے دوستو سب سے پہلے جو اس میں ہمیں یوز کرنا ہے اس میں ہمیں یوز کرنا ہے پیاز کا جیسے کہ آپ ڈسپلے پر دیکھ سکتے ہو دوستو ہم اس میں پیاز لے کے دھیان رکھیں پیاز جو آپ کو لینی ہے وہ سفید ہو جیسی ہم نے لی ہے اسی طریقے سے سفید پیاز لینی ہے آپ کو اور اسے کیا کرنا ہے آپ کو اس کے اوپر جو چھلکہ ہوتا ہے وہ اتال لینا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اب آپ کو اسے ایک کپڑے میں لے کے پیاز کو آپ کو کوٹ لینا ہے کیونکہ ہمیں جو چاہیے ہمیں اس کا رس نکالنا ہے اب اسے رس نکالنا کا کیا طریقہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو اسے اس طریقے سے کوٹ لینا ہے دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ پیاز جو ہے ہماری بلکل پس چکی ہے اب ہم اسے کیا کریں گے اب ہم اس کا رس نکال لے گا آپ کو یہ کھالی کا ٹولی لے کے اس میں اس سے کیا کرنا ہے اچھے سے نہیں چھوڑ لینا ہے آپ کو جو آپ کا رس ہے آپ دیکھو گے یہ بلکل نیچورل ہے پیاز کا رس جو آپ دیکھ سکتے ہوں آپ کو دیکھوں گا بھی یہ نکل چکا ہے ایک چھمچ چاہیے آپ کو یہ آدھی پیاز میں سے یا چھوٹی پیاز ہے تو آپ کی ایک پیاز میں سے ایک چھمچ رام سے نکل جائے گا دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ رس نکل چکا ہے اب آپ کو اس میں جو دوسری چیز لینی ہے آپ کو کیا لینی ہے اس میں دوسری چیز لینی ہے آپ کو لسن دھیان رکھیں آپ کو لسن کی کیا لینی ہے تین سے چار کر لیا آپ لسن کی لے سکتے ہو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے یہ ہے ایک دو تین چار دوستو یہ دیکھو ہم نے چار کر لیا ہم نے بلکل الگ کر لیا اب کیا کرنا ہے آپ کو سیم اسی طریقے سے لسن کا بھی رس نکالنا ہے یہ بہت ہی جبردست نسکہ ہے آپ اسے ایک بار جرور آزما کے دیکھنا اس کا پونڈر پرسن ریزلٹ آئے گا کسی طریقے سے ہم اسے بھی کپڑے میں رکھے گے اور کیا کرے گے اسے بھی ہم اسی طریقے سے پیس لے گے جیسے ہم نے پیاج کو پیس آئے گئے تو دوستو جیسے آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ہمارے لسن پر پیس چکا ہے اب ہم اسے کیا کرے گے آپ کو اسی طریقے سے اس کا رس جو ہے اس میں نکالنا ہے کٹوری میں آپ دیکھ سکتے ہو یہ کافی ہے اس میں مطلب آدھا آدھا سا چمچ ہو جائے کافی ہے اسی طریقے سے آپ کو پانچ کلی تک کے لیے لینی اور یہ دونوں ڈل چکے ہیں اب کیا کرنا ہے یہ دونوں آپ کے مکس ہو چکے ہیں اب دوستو جو جو ہم اس میں تیسری چیزی یوز کرے گے جو ویری ایمپورٹینٹ ہے آپ کو اس میں یوز کرنا ہے شہد یعنی ہنی جو آپ کو کسی بھی دکان پر سے مل جائے گا یا آپ اس میں اوڈیجنل بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کا پاس اوڈیجنل ہے تو اس میں کیا کرے گے ہم آدھا چمچ ایک ایک چمچ یہ ملائے ہم نے اور آدھا چمچ ہم اس میں ملائے گے شہد دوستو اس طریقے سے آپ کو اس میں کیا کر لینا ہے آدھا چمچ شہد لینا ہے اور ویس میں ملا دینا ہے اب یہ جو تینوں چیزیں ہیں آپ اس میں مکس کر لینا ہے تینوں چیزوں کو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ مکس کے تیار ہو چکے ہیں اب دوستو یہ جو نسکہ ہے یہ پورا مکمل طریقے سے تیار ہو چکا ہے اب آپ کو اس کے نسکہ کو آپ کو لینا کیسا ہے آپ کو اس کا لینا کا طریقہ بتا دیتا ہوں جو بہت ہی آسان ہے آپ کو یہ صبح ہی خالی پیٹ لینا ہے ادھیان دیکھ آپ کو یہ ناستے سے پہلے لینا ہے اس کا ایک چمچ آپ کو ایک چمچ یہ ناستے سے پہلے لینا ہے اور آپ کو یہ دس سے پندہ دن یوز کرنا ہے دس سے پندہ دن یوز کرنے کے بعد آپ خود دیکھو کہ جو آپ کی ٹائمیں ہیں 15 سے 20 منٹ ہو جائے گی اور اس کا آپ کو 100% ڈیزرل ملے گا اگر پھر بھی آپ کے مند میں کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی کوشن ہے ڈسپلے پر آپ کو ہمارا نمبر مل جائے گا آپ ہمارے نمبر پر کبھی بھی کول کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہے ہماری ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں اور ہماری ساتھ جھوڑے رہیں شکریہ شکریہ شکریہ